اسلام علیکم ویورز ملکم تو مائی یوٹیوب کینل اسلام اکیسر شہزاد دوستو امید ہے آپ پلیس سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسجد القابی ڈی گرین مسجد آف کوئیت کب بنی اور اس کی خوبصورتی کیا ہے اور اس کی تاریخی حصیت کیا ہے ڈی گرین مسجد آف کوئیت ایک کوئیت کی سب سے بڑی اوفیشلی مسجد ہے جس میں تقریباً بنتالیس ہزار سکوئر میٹر ایڈیا میں اس میں سپانز بنے ہوئے ہیں اور اس کی بیلڈنگز ہے تقریباً وہ کور اپ ہے جو بیس ہزار سکوئر میٹر ایڈیا میں کور اپ ہے تو اس کی تقریباً بتر میٹرز کا ایڈیا میں ہیں جو پریئرز حال ہیں اور اس کے تمام سائیڈ میں جو بنے ہوئے ہیں اس میں ہر طرف ڈورز ہے نیچرل لائٹنگز ہے اور بہت ہی رینویٹڈ کے سمتے عورت اس کو بنایا گیا ہے اور یہ مسجد انیس سو چھاسی میں اوپن کی گئی اور یہ تاریخی اسلامی آرکیٹیکچر کے مطابق بنایا ہے اور تاریخی ورسے کے حساب سے بنایا ہے یہ کوئیت کی سب سے بڑی مسجدہ بہت ہی خوبصورت نایاب ہے اس میں اتنی اچھے قسم کی پتھر لگے ہیں لائٹنگز ہے اتنی نفاست اور خوبصورتی ہے کہ جیسے کہ جنت میں بیٹھے ہیں اتنی ہی خوبصورت ہیں اس میں تقریباً یارہ ہزار لوگ ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ لوگوں کی تقریباً ہر وقت حجوم رہتا ہے مسجد میں کافی لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے الحمدللہ اس مسجد کی تاریخی اتوار سے بہت خوبصورت اور اس میں اتنے بڑی لوگوں کی نمازی آتے ہیں اس مسجد میں تقریباً کاسٹ ایک وان تھرٹی بلین تک کاسٹ آئی تھی بنانے میں اس کی تاریخی اتوار سے بہت حسیت ہے یہ مسجد کوئیت کی سب سے بڑی مسجد تھا کوئیت میں مسجد اتنی خوبصورت ہے تو میں نے کہا سکا چلو آپ لوگوں کو بھی ان کا دیدار کروا دوں اکثر وہاں پہ جم جاتے ہیں تو میں نے سوچا آپ یہ کچھ ایمیجز لے کے آپ لوگوں کو بھی اس کی دیدار کروا دوں اور اس میں جو ابھی مسجد کبیر میں موجودہ امام ہیں وہ ہے شیخ مشری الراشید شیخ مسجد الراشید جو اس مسجد کی امامت امام ہیں وہ دبئی انٹرنیشنل پیس کانفرنس میں بھی شرکت کر چکے ہیں اور کوئی مسجد کی امپورٹن جو خصوصیت بھی خصوص یہ بھی ہے کہ یہ کوئیت کے دل میں موجود ہے کوئیت کے کوئیت سیٹی میں موجود ہے جس کو بہت بڑی مسجد اس لیے کہا جاتا ہے مسجد القبیر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تمام اسلامی طواہفیشل ریجیوز جو سیلیبیشن ہوتی ہیں اسی معاست میں ہوتی ہیں بہت سارے لوگ جو رمضان کے ماہ میں یہاں پہ نماز ادا کرنا باعث سے حسیت باعث سے سعادت محسوس کرتے ہیں یہ کوئیتی کنسٹرکشن سٹیٹ نے یہ جو ہے کہ بھلائی تھی مسجد اور اس میں افیشلی اسلام شریعہ اسلامی طلاع نافذ ہے وہاں یہ حکومت محکمہ آقاف کے زیر پست ہے اور گورمنٹ کے ہیں اور کوئی مسجدوں میں سے سب سے بڑی مسجد یہ ہے مسجد کے اطراف میں کچھ وینڈوز لگائی گئی ہیں تقریباً ایک سو چوالیس وینڈو ہے جو نیشنل لائٹنگ کے لیے وہ رکھی گئی ہیں تاکہ نیچر لائٹس بھی مسجد کے ہاتھے میں مسجد کے اندروں مسجد کے جو باہر میں سب ایریز ہیں وہاں پہ تاکہ ان کی خوشنی کی عام دروفت رہے تاکہ شمسی توانائی سے جو لائٹس چلتی ہیں ان کو بھی ہرارے درکار رہے تو میں آپ کو بتاتا چاہتے ہیں کہ ڈوم جو مسجد کا ہے تقریب اس کے چھبیس میٹر تک ہے جس کے میں پچاسی فیٹ جس کہہ سکتے ہیں تک کہیں کہ ڈائی میٹر ہے اور ترتالیس میٹر تک ہے اس کے جو نا تقریباً ایک سو اتالیس فیٹ ہائی ہے ڈوم اس کا نا تو اس کا جو ڈوم ہے بہت ہی طویل ہے وہ اس کو اتنا خوبصورت اور اس نے ڈیکوریٹ کیا ہے مسجد کو کہ اس میں تقریباً مسجد کے اطراف میں اندر اندر جو اندر انہیں اس کا ڈوم ہے اس میں تقریباً اسمائے حسنہ جو ہے کہ اللہ کے نننوے نام ہے جو نیم آف کور جسی ہم کہتے ہیں وہ ہر طرف مسجد میں لگے ہوئے ہیں ڈوم میں اور اس کے حاز میں جس میں کشیدہ کاری کی گئی ہے جس میں نکشنگاری کی گئی ہے بہت ہی خوبصورتی سے بنایا گیا کہ بنانے والے میں بہت کمال بنایا ہے واقعی اللہ کے گھر میں جو خوبصورتی ہے اسے دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے یہ خوبصورت ہے تو جنت کتنی خوبصورت ہوگی تو مسجد میں کاموڈر کے لیے دس ہزار لوگ جو مین ہیں جو آدمی ہیں ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں ایک حال میں اکٹھے ہوکے باجہ مات نماز ادا کر سکتے ہیں اور ایک ہزار کے قریب وہ میں مسجد میں ادا کر سکتے ہیں دوسری یہ بات بتاتے ہوں تو مسجد کے اندر تین سو پچاس سکوئر میٹر کے تقریباً جو ہے لائبری ایریا بنایا گیا ہے لائبری ایریا میں ہر قسم کے بکس بتائی گئی اسلامی تحریحی حوالے سے بکس رکھی گئی ہیں مختلف مفقر اسلام مختلف مفتیان اکرام جو تحریحی اتبار سے تمام جو بکس ہیں اس حوالے سے وہ رکھی گئی ہیں اور اس کو اکامولیٹ کر کے ایک سیریل میں رکھا گیا ہے جس میں تفسیر قرآن ہو سکتے ہیں اور بہت سارے مجاوزے اور مسودات رکھے گئے ہیں جس میں عبادات کرنے والے لوگ آتے ہیں پڑھتے ہیں بکس لیتے ہیں اور اپنی دوبارہ سے اپنی بکس کے حوالے سے اپنی علم میں اضافہ فرماتے ہیں مجھد کبیر کے جو مینار ہیں وہ اس میں خوبصورت اور اتنی کشیدہ بنائے گئے ہیں اس کی نیامہ مینہ کاری اور اس کی سلطنت عثمانیہ کی طرز کے بنائے گئے ہیں اسلامی اتبار میں جو پہلے قلعہ میں جو اسلامی سلطنت ترکی میں ہوا تھے اس طرح کے جو ڈیزائنڈ میں وہ طرح سے وہ یوز کیے گئے ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی صحبندی ہے مسجد میں کارپٹ جو ہیں اعلیٰ قسم کی کارپٹ جیسا کہ حرم شریف میں وجود ہو وہ یوز کیے گئے ہیں تو اس مسجد کی خصوصی سے یہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے بھی باقاسی ہیں یہ لوگوں کے لیے ایک اسلامی کے حوالے سے بھی ایک اہم مقام رکھتی ہے اور یہاں پہ لوگ خصوص بلخصوص بہت سے طول و عرض سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ جماعتیں آتی ہیں یہاں پہ نواز کا بقاعدہ تدریب و تدریب سے ہوتی ہے قرآن کی تعلیم کے سلسلہ میں یہاں پہ طلبہ کے مقام درمیان بہت سارے مقابلہ جات ہوتے ہیں جس میں وہ طلبہ شرکت فرماتے ہیں جس میں ہر قسم کے لوگ ہر عمر کے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں تو اس کی خوبصورتی اتنی ہے کہ اس کو ہر رنگ برند لائٹوں سے سجایا جاتا ہے اور اس کی رمضان میں اس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں اور اس میں لوگوں کا حجوم اس قدر ہوتا ہے کہ یہاں پہ نماز پڑھنا اور بروقت پہنچنا آپ کو بورک جانے کے لیے بروقت پہنچنا پڑتا ہے تو مسجد کبیر کے خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ کوئیت کا سب سے بڑی مسجد ہے اور کوئیت کے دل میں وہ واقعہ ہے اور امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آج کی روشنیوں میں اس کا نظارہ کریں تو یہ کسی اتنی خوبصورت دکھائی دیتی ہے اور اس کو نائٹ پیو دیکھیں تو اتنی خوبصورت دکھائی دیتی ہے کہ یہیں کم سے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی اگر میں تھانکس پر واشنگ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ